نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دبستان نزلہ زکام ماں خانسی کولم نگار ہیں اتاالحق قاسمی اور آواز ہے تلہ اینام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubah.org www.nainsubah.org یوں تو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے میں کوئی شبہ نہیں مگر کچھ چیزوں میں بعض جانوروں کو انسانوں پر فوقیت حاصل ہے ویسے یہ فوقیت کا لفظ یہاں مناسب نہیں بس یوں سمجھ لیں کہ جانور بعض معاملات میں انسانوں کے نسبت قدر سہولت میں ہیں مثلا میں نے کسی لگڑ بگڑ کو خانستے نہیں دیکھا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی لگڑ بگڑ نہیں دیکھا دو ایک دفعہ مجھے شبہ گزرا کہ جس سے میں مخاطب ہوں وہ لگڑ بگڑ ہے چنانچہ میں نے اس کا اظہار کر بھی دیا مگر وہ مائنڈ کر گیا میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ جانوروں کو نزلہ زکام اور خانسی سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ نہیں کیونکہ میں صرف آنکھوں دیکھی بیان کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی جانوروں کو خانستے یا چھینکتے نہیں دیکھا چنانچہ وہ اگر بلفرض انسانوں ہی کی طرح چھیکتے یا خانستے ہیں تو بھی انہیں انسانوں پر ایک برتری یہ حاصل ہے کہ وہ دو ایک چھینکیں یا کھنگورے مار کر فارغ ہو جاتے ہیں اس کے علاج کے لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت ہے یہاں ایک دفعہ پھر اس وضاحت کی ضرورت ہے کہ ممکن ہے کہ جانوروں کو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہو مگر انہیں بہرحال مشفق و مہربان ڈنگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے جبکہ بچارے انسانوں کو تو انسانوں کے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے یہ بیٹھے بٹھائے موازنہ انسان و حیوان میں یوں ہی نہیں پڑ گیا بلکہ گزشتہ ایک ماہ میں ان افعال کبیحہ میں مبتلا رہنے کے بعد یہ سطور لکھ رہا ہوں یہ چھینکنے اور کھانسنے کو افعال کبیحہ میں میں نے یوں ہی شمار نہیں کیا بلکہ اس کے لیے میرے پاس بے شمار مصبت دلائل ہیں مثلا چھینکنے ہی کو لیجئے ایک شریف آدمی دوسرے شریف آدمی سے اچھی خاصی معقول باتیں کرتے ہوئے اگر ایک دم پہاڑ سا مو کھول دے اور مو کے بجائے ناک کے راستے سے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دے تو بتائیں فرقین کی کیا عزت رہ جاتی ہے یہ فرقین والی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اس فعل کے دوران نزلہ سامنے بیٹھے ہوئے کسی ضعیف پر گرتا ہے اور وہ بیچارہ سبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے اسی طرح چھینکنے والا بھی الحمدللہ اور ایکسکیوز می کی درمیانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی چھینکوں کی بقایا قسطیں بعض اوقات منصہ شہود پر آنے سے رہ جاتی ہیں اور یہ ایک الہدہ ایشو ہے الہدہ ایشو اس طرح کہ اس کا موں بھی کھل جاتا ہے چہرہ بھی کھنچ جاتا ہے مگر چھینک نہیں آتی بالکل نلکے کی طرح ٹونٹی کھلی ہے مگر پانی نہیں آ رہا کچھ اسی طرح کے مسائل کھانسنے والوں کے بھی ہیں سارا سارا دن کھانستے ہیں ساری ساری رات کھانستے ہیں مگر بے سرے ہونے کی وجہ سے انہیں دادے سخن نہیں ملتی البتہ میرے ایک دوست کھانستے کے معاملے میں صاحب اسلوب واقع ہوئے ہیں چنانچہ وہ اس دام سے کھانستے ہیں کہ لگتا ہے کہ چاندی کے ورک کوٹے جا رہے ہیں انہیں گانے کا بھی شوق ہے چنانچہ جب وہ گا رہے ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ کھانسی کہاں پر ختم ہوئی اور گانا کہاں سے شروع ہوا گانے اور کھانسی کا حسین انتزاج اگر میں نے کہیں دیکھا ہے تو انہی کے ہاں دیکھا ہے میرے یہ دوست دبستان کھانسی کی آبرو ہیں دراصل میرا شمار ان بدنصیبوں میں ہوتا ہے جنہیں ابھی تک چھینکنے اور کھانسنے کا سلیکہ بھی نہیں آیا میر تکی میر نے کہا تھا تانکنا جھانکنا کبو نہ گیا اور یہ میری نسب ترجمانی ہے مکمل ترجمانی تو تانکنا جھانکنا کبو نہ گیا چھینکنا کھانسنا کبو نہ گیا ایسے شیر ہی سے ممکن تھی مگر مصیبت یہ ہے کہ میر صاحب کو تانکنے جھانکنے ہی سے فرصت نہ ملی سو انہیں اس قومی مسئلے پر غور و فکر کا موقع نہ ملا مجھے گزشتہ چند ہفتوں سے موقع مل رہا ہے اور اب میں ہوں چھینکے ہیں اور کھانسی ہے چند روز ہوئے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے مٹکے میں سے مکسچر کی ایک شیشی بھر کر مجھے بھی دی ایک ٹیکہ بھی مجھے لگایا اور ساتھ ڈھیرو کیپسولز دے کے کہا کہ دن میں چار دفعہ ان کا پھکا مار لیا کریں سو اس وقت سے مجھے ذکام اور خانسی سے افاقہ ہے البتہ دماغ بند ہو گیا ہے ہونٹوں اور زبان پر کچھ چھالے نکل آئے ہیں اور آج کل کے طبیبوں سے بس مجھے یہی شکایت ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس کسی بیماری کا تسلی بکش علاج نہیں ہے اول تو ان سے بیماری کی صحیح تشخیص ہی نہیں ہوتی اگر ہو جائے تو اپنے علاج سے وہ ایک بیماری رفع کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری لگا دیتے ہیں اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ خانسی اور نزلے کو تو آرام آ جائے لیکن اس کے نتیجے میں دماغ بند ہو جائے انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے یا زبان پر چھالے پڑ جائیں اور یوں دل کی باتیں انڈرگراؤنڈ چلی جائیں زبان پر آ ہی نہ سکیں اس کی داد صرف حکمران تبکے ہی دے سکتے ہیں یارو ایک بیماری کا علاج دوسری بیماری تو نہیں ہوتا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی